اور اسٹیلیا کے پادری گولڈ ڈیویڈ بارنر کافی چرچے میں ہیں اس وقت شوشل میڈیا پر کافی چھائے ہوئی ہیں کیونکہ یہ خبر مل رہی ہے کہ پادری گولڈ ڈیویڈ بارنر نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے یعنی کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں پادری گولڈ ڈیویڈ بارنر جو ایک چرچ میں رہتے تھے جو جس طریقے سے ان کے مذہب میں انہیں کافی اچھے عہدے پر رکھتے ہیں یعنی کہ جو چرچ میں رہتے ہیں کافی اوچھا مقام دیتے ہیں وہی پیتالیس ورشیے گولڈ ڈیویڈ بارنر کیا کہتے ہیں اور وہ کس طریقے سے داخل اسلام ہوتے ہیں وہ اس پورے واقعے کو بتاتے ہیں آپ کی سکرین پر آپ کو فوٹو نظر آ رہا ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں وہ اپنے تمام باتوں کو بتاتے ہیں وہ ایک مقام پر کسی سے ملنے کے لیے گئے وہاں قریبی ایک مسجد پڑی وہاں کے مسجد کے امام صاحب سے ملے تو امام صاحب نے انہیں تحفے میں قرآن مجید دیا قرآن پاک انہیں تحفے میں دیا اور کہا کہ کبھی آپ کو وقت ملے تو قرآن کو ضرور پڑنا گولڈ ڈیوڈ بورنر کہتے ہیں کہ میں نے اس قرآن پاک کو اس علماری میں لاکر رکھ دیا جس میں میری اور کتابیں رکھی تھیں اور میں اپنی کتابوں کو پڑھتا تھا تو کبھی اتفاق سے میں نے اسے چھوہ ہو کبھی اتفاق سے میں نے چھوہ ہو اسے اچانک وہ کہتے ہیں کہ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کیا مذہب اسلام سچا مذہب ہے یا ہمارا عیسائی مذہب عیسائی دھرم سچا مذہب ہے اگر عیسائی مذہب سچا مذہب ہے تو مجھے عیسائی مذہب میں رہنے دے اگر اسلام سچا مذہب ہے تو مجھے اسلام دھرم میں رہنے دے مولا مجھے صراط المستقیم کا راستہ دکھا مجھے صحیح راستہ دکھا اور یہ دعا کرتے ہیں اور پھر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں پادری گولڈ ڈیویڈ بورن بتاتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھ کر دیکھا جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو واقعی مجھے سچا مذہب سچا دھرم جو مجھے لگا تو وہ مذہب اسلام سچ سے اچھا لگا میں نے یہ دھان لی کہ میں مسلمان ہوں گا اور یہ بات سب کہتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر یعنی شکربار کے دن یعنی جمعے کے دن مسجد میں گیا اور مسجد میں جانے کے بعد انہوں نے اللہ ایک ہونے کا اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور پروفیٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں سچے نبی ہیں اس کا دعبہ کیا اس کا اعلان کیا اور انہوں نے پروفیٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا اور تمام مسلمانوں نے اس معاملے پر جب وہ داخل اسلام ہوئے وہ مسلمان ہوئے تو تمام لوگوں نے تمام مسلمانوں نے انہیں مبارک بات دی اور چرچ میں جو رہتے تھے پیتالیس سال کی عمر تک وہ چرچ میں رہے چرچ میں کام کرتے رہے ان کی پیتالیس سال کی عمر میں پھر وہ داخل اسلام ہوتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی بہت اوچے اوچے عودے دار جو کافی وقت انہوں نے چرچ میں بتایا وہ بھی کافی مسلمان ہوئے ہیں مگر یہ مسلمان ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے امام صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام دھرم قبول کر کے اور اب میرا نام عبد الرحمن ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ بھی مبارک بات دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے مذہب اسلام میں لاتا ہے اللہ تعالیٰ جسے علم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جسے دین کی سمجھ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوتا ہے اس بندے پر جس کی عمر اب تک نہ جانے کس کاموں میں گزری ہو اور رب تعالیٰ کا ایسا فضل ایسا کرم ہوتا ہے کہ جس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ان کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے کہ کس طریقے سے انہوں نے مذہب کو قبول کیا یعنی کہ مذہب اسلام کو قبول کیا ماشاء اللہ یہ خوشی کی بات ہے یہ خبر آ رہی تھی عوش ٹیلیا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح معنی میں علم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس سب معاملے پر آپ کی کیا سوچ ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں فیلال آج کی ہم اپنے ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریورا کا خیال لگیں چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفیکیشن آپ تک ضرور پہتی رہے اللہ حافظ